بسم اللہ الرحمن الرحیم سراتی مستقیما فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَأَنْ لَكُمْ تَتَّقُونَ وقال تعالی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرَةً وَقَالَ تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِم مسجد ابراہیم کے سیکریٹری صاحب دیگر ذمہ داران امام محترم میرے بزرگو بھائیو دینی ماہو اور بہنو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی وہ دولت دی جس سے قیمتی دولت دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں اور اس ایمان کے رشتے سے ہمیں آپس میں آپ بھنگ لور کے مہمالگاؤں کا ہمارا اور آپ کا کوئی تعرف کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس دین کے اور عقیدے کے رشتے اور ہمارے دین نے بتایا کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ تعلق رابطہ ہو ان تمام میں سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ قوی مضبوط رشتہ دین کا توہید کا رشتہ ہے یہی ہمارے ولا اور برا کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے اگر کوئی ہمارے گھر میں رہنے والا خونی رشتے دار ہے اور وہ کافر ہے وہ ہمارا رشتے دار نہیں یاد کیجئے حتی نو علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اللہ تمہیں وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والوں کو عذاب نہیں دے گا اللہ نے ڈانٹ دیا صاحبِ عزم پیغمبر کو ڈانٹا انی اعیدوکا ان تکون من الجاہلی کہ یہ تم تنبیح اختیار کرو کہ جاہلوں میں سے بد بنو جاہلوں میں سے ہو جاؤ میں اس کی وسیعت کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں اللہ نے کہا انہو لئیس من اہلک وہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے انہو عبال غیر صالح چونکہ وہ شرک پر ہے اس لیے برے عمل والا ہے اور جو مشرک ہے وہ آپ کا رشتہ دار نبی کا سگا بیٹا بیٹا نہیں ہے گھر والا نہیں ہے اس لیے کہ شرک ہے اور کوئی دور دراز کے مقام پر رہنے والا مسلمان ہے صاحبِ توحید ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور اس سے ہم کو محبت ہونی چاہیے اس کی کانٹوں اس کے پیروں میں کانٹا چوبے ہمیں اس کی شبن محسوس ہونی چاہیے اور کوئی غیر شخص ہے اس سے رشتہ کرنا شادی بیا تعلق دوستی دلی ہمدردی توحید کے خلاف ہے ناجائز ہے حرام ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون منحاد اللہ ورسولہ آپ ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہوئے یعادون منحاد اللہ ورسولہ ان لوگوں سے محبت کریں پینگیں بڑھائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں دشمن ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان والے بھی ہوں اور غیروں سے تعلق رکھیں محبت رکھیں اگر ایسا ہے تو دونوں میں سے ایک چیز ہوگی ہے دوسری چیز آئی تو پہلی نہیں رہے گی ایمان نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے ولو کانو آباؤہم چاہے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو بیٹے نہ کیوں نہ ہو خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو بھائی اور رشتہ دن بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو تو شرک والا کفر والا فاصلہ اگر آ گیا تو یہ رشتہ قائم نہیں رہا اللہ نے ہمیں ایمان والے رشتے سے جوڑا توہید والے سے سب سے پاکیزہ سب سے عالی سب سے محترم رشتہ اور یہی حقیقی رشتہ ہے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس رشتے کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں اس اجتماع کو باعی سے برکت بنائیں ہمارے عمل میں کہنے اور سننے میں پروردگار اخلاص دے وے خلوص عطا فرمائیں اور یہ اسی کی توفیق ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات کا کہ آپ لوگوں نے یہ عزت اور موقع دیا محض دین کی بنیاد پر دینی رشتے کی بنیاد پر محترم حضرین اس دنیا میں ہم اور آپ آئے تو بہت سارے فطری طور سے سوال ہمارے ذہن میں اور دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اٹھنے چاہیے کوئی اس پر غور کرتا ہے کوئی ٹال دیتا ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہم خود سے تو نہیں ہوئے پیدا ہمارے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا ایک پروسیجر چھا جیسے کسان بیچ ڈالتا ہے پودا آجاتا ہے فصل آتی ہے اس کی نگرانی کرتا ہے کسان پیدا نہیں کرتا تو ماں باپ بچے کو پیدا نہیں کرتے ایک پروسیجر پر عمل ہوتا ہے اور نظام قدرت تخلیق کا عمل انجام دیتا ہے جو اللہ رب العالمین انجام دیتا ہے یہ ہمارے رب کا ایمان ہے تو اس نے یہ پیدا کیوں کیا پیدا کرنے کا مقصود کیا ہے دنیا میں زندگی جینے کے بہت سے طریقے ہیں کیا سب طریقے اس کو پسند ہیں دنیا میں جو آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیوں مرتا ہے مر کے آدمی کہاں جاتا ہے دنیا میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سکھ ہی سکھ ملے لیکن ایک آدمی بادشاہ بھی بن جائے تو اس کے لیے دکھوں سے چھٹکارہ نہیں ہوتا دنیا میں خطرہ خوف اندیشے اس کو بھی دامنگیر ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں تو یہ خواہش ہے کہ ایک ایسی زندگی ہو جہاں کوئی دکھ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو سکون ہی سکون ہو آرام ہی آرام ہو اکتاہٹ نہ ہو اور وہاں لذتیں ہمیشہ قائم رہے بڑھاپا نہ آئے بیماری نہ آئے کمزوری نہ آئے جسمانی طور سے روحانی طور سے کوئی گندگی نہ ہو کہ ہر انسان ہم میں نے کچھ الفاظ دیے آپ اس کو کہیں گے کہ ہم نے تو اس طرح نہیں سوچا لیکن خواہش ہے الفاظ آپ بیان کرنے میں فرق کر سکتے ہیں لیکن ہر انسان مرد ہو یا عورت چاہتا ہے کہ دائمی زندگی ہو سکھو والی ہو دکھ نہ ہو شاعر شعرہ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ ہم کہیں ایسی جگہ کر چلیں جہاں درو دیوار نہ ہو نہ ہو یہ انسان کی دبیہوی خواہش ہے اور اس فطرت میں ہے یہ فطرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ایک ایسا گھر جس نے ہمیں پیدا کیا اور دل میں ہم کو یہ فطرت اور یہ خواہش دی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام اور جگہ بھی بنایا ہو اس نے خواہش دی ہے تو خواہش کی تکمیل کا مقام بھی بنایا ہے اور وہ ہے جنت جہاں تمنائیں مر جائے گی جنتیوں سے اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے تو کہے گا کہ جو ہم نے چاہا تھا اس سے زیادہ ملا دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دو وادی سونے کی مل جائے تو بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے کتنا بھی مل جائے بھوک مٹتی ہی نہیں حل بھی مزید یہاں تمناوں کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں اور جنت کے جنتیوں میں تو میں یہ کہہ رہا تھا سوالات کہ انسان کے ذہن و دماغ میں بحثیت مسلمان بھی آپ غور کریں اور غیر مسلم اس سوال کو ٹال دے الگ بات ہے لیکن اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں اب جب یہ سوال اٹھتا ہے اور ایک صاحب شعور اپنی آنکھ کان دل و دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا غور و فکر کرتا ہے کائنات پر نگاہ بصیرت اللہ کا ارشاد ہے انہا فی خلق السماوات والارضی واختلاف اللیل والنہار لآیات لئرالباب یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ان کی بناوٹ میں پائدہ جو کیا ہے اور فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی گردش میں رات اور دن ایک کے بعد ایک آ جا رہے ہیں ان میں لآیات نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں ہیں کن کے لیے جو اقل والے ہیں شعور والے ہیں اور اپنی اقل و شعور کا صحیح ٹھیک ٹھیک استعمال کر رہے ہیں ورنہ بہت سے ہیں کہ یہ سوالات آئے اس پر غور بھی نہیں کیا ان چیزوں کو دیکھا دل میں سوالات اٹھے فطرت کچھ باتوں کی گواہی دے رہی ہے لیکن اس کو نظرانداز کر دیا کہہ رہے کیوں ہم اس جھمیلے میں پڑے ہمارے ماں باپ جو مان رہے ہیں سماج اور معاشرہ جس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے اس میں کیوں ہم دوسرا راستہ اختیار کر کے جھنجھٹ مولنے لے ہوئے سیدنا ابراہیم اکیلے شخص تھے پورا سماج بخالب تھا بتوں کو کوجرہ تھا باپ بودھ بنا رہا تھا اللہ نے ملکوت السماوات والرز کا مشاہدہ کروایا اور دیکھ کر غور کیا یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ سب تو کسی کے مخلوق ہیں کسی کے تابع فرمان ہیں یہ خالق مالک کیسے ہو سکتے ہیں نکلتے ہیں ڈھوپ جاتے ہیں مطلب کوئی ان کو چلا رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں کہ یہ مخلوق ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بوطل میں بنوں خود سے بن گئی کسی نے اس کو بنایا نہیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی اور موٹی سے موٹی اکل والا بھی نہیں مانے گا اس بوطل کے بارے میں کوئی نہیں مانے گا تو یہ پیڑ پہاڑ پودے آسمان زمین آپ ہم چرین پرین دنیا کی اتنی چیزیں آدمی آگ کھولے آگ دائیں بائیں اوپر نیسے کہیں بھی دیکھے اللہ کی اللہ کی مخلوق اللہ کی ربوبیت ہر جگہ نظر آ سکتا دی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مربوب ہو رب نہ ہو مخلوق ہو خالق نہ ہو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ حکمت ہی حکمت ہے باریکیاں ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں ہم کو جس طرح سے بنایا گیا کبھی کسی انسان کے دل میں خیال آیا کہ انسان کے موڈل میں کچھ چینج ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا یہ آنکھ یہاں ہے اگر آنکھ کو تھوڑا کسی اور پیچھے کی طرف کر دیتے ادھر کر دیتے ادھر کر دیتے یہ موبائل کیسے کیسے ڈیزائن کا بن رہا ہے گراہم بیل نے فون ایجاد کیا تھا پہلی کار اور گاڑی کس نے بنائی تھی آج وہ پھر سے اگر پیدا ہو جائے اور آج کے موڈل سے دیکھیں تو حیرت زدہ رہ جائے گا ہاں حیرت اور خوشی کے مارے شاید پھر سے موت ہو جائے میں نے جو بنایا تھا اور آج سوچ بھی نہیں سکتی انسان جو بناتا ہے ہر دن ہر ملحہ ہر مرحلہ بہتر سے بہتر موڈل بنتا ہے لیکن اللہ کی اس مخلوق میں کائنات میں جو نظام قدرت میں ہم کو نظر آتا ہے ہاں اگر کبھی انسان نے کچھ بدلنے کی کوشش بھی کی تو سمجھ میں آیا کہ اس سے فساد بگاڑ نقصان ہو رہا ہے بتاتے ہیں کہ وہ تربوس کو گول کے بجائے چوکور بنانے کی کوشش کی گئی ہاں نقصان ہو گیا مطلب وہ تو ویسے بھی اس کے فوائد نہیں ہیں وہ مینوفیکچرنگ کا جو سسٹم ہے اس کا وہ جانے دیجئے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو چیز چیز کا موڈل بنایا آپ دیکھیں اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں یہ سائنسی وجہ ہے یہ جوگرائیفیہی وجہ ہے فلا جانور کی زبان لمبی اس لیے ہوتی ہے فلا کی دوم اس لیے لمبی ہوتی ہے فلا کے بدن پر لمبے بال ہوتے ہیں اس لیے کہ سردے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا اس جانور کو پتا تھا کہ میں سنڈے علاقے میں رہا ہوں برفیلے علاقے میں تو میرے بدن پر لمبا بال ہونا چاہیے میں نے لمبا بال پیدا کر لیا جوگرائیفیہی وجہ میں ہم یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ برفیلے علاقے کے جانوروں کے بدن پر بال لمبے ہوتے ہیں لیکن اس برفیلے علاقے کے جانور کے بال لمبے بنائے کس نے اس کو اس موسم کے لائق اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی کس نے مچھلیوں کو آبی حیوانات کو تیرنے شکار کرنے اپنی غزاؤں کو حاصل کرنے کا ہنر کس نے سکایا پرندوں کو اڑنے کا اور مختلف قسم کے یہ استعمال کے لیے بازووں میں الگ الگ پر کے بارش ہو رہی ہے تو کس پر کو اوپر کریں نیچے اترنا ہے تو کس پر کو کریں شکار سے بچنا ہے تو کس طرح سے قلابازیاں کھائیں یہ ہنر کس نے سکھایا آسمانوں اور زمین کی دخلیق میں اور یہ ایسی چیزیں ہیں آسمان زمین کا ذکر بار بار اللہ کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں کوئی جاہل سے جاہل آدمی بستا ہو اسے آسمان اور زمین ضرور نظر آتا ہے اور کوئی کتنا بڑا بھی فیراؤن ہو جو کہے اپنے آپ کو کہ میں رب آلہ ہوں جب اس سے کہو گے کہ آسمان کو تو نے بنایا کیا تو اس کا پاس جواب نہیں ہو سکتا ہوگا کیسے پیدا نہیں ہوتا تب سے آسمان ہے جو ہے ہی نہیں وہ کسی کام کو کرنے والا ہو سکتا ہے کیا میں نے ابھی یہ پوٹل اٹھائی ہے کچھ کام میں کر رہا ہوں آپ سے باتشیت کر رہا ہوں بول رہا ہوں میں جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ میں کر سکتا تھا کیا جو تھا ہی نہیں وہ کسی فیل کا فائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جو پیدا ہو بھی گیا ہے جو کام نہیں کر سکتا اس کو کرنے والا ہو سکتا ہے کیا میں ابھی یہاں بیٹھا بیٹھا اڑھو کے اس سکت کو پھاڑ کے باہر باہر نکل سکتا ہوں کیا نہیں اب اگر ابھی میں یہاں ان میں سے کوئی مجھے ایک تماشا مارے ایک راڈ سے مار دے ہوئے خون بہنے لگے میں بے ہوش ہو جاؤں کسی نے پولیس کو بلا لیا کس نے مارا تو کہا یہ بوٹل یہاں رکھی ہوئی تھی اس نے کود کر مرانا کو زخمی کر دیا پولیس والا کیس درج کر لے گا کہ اس بوٹل نے زخمی کر دیا مانے گا کیا اتنی حیرت سے دیکھ رہا ہے یہاں تو میرا خیال ہے مسکرانا چاہیے نہیں غلط کہہ رہا ہوں پولیس کو بولیں گے کہ اس بوٹل نے ان کو مار دیا تو پولیس مان کے اس پر کیس درج کر لے گی کیوں وہ بولے کہ پاگل سمجھ رہے ہو یہ بوٹل ایسا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اس سے سیدھا سیدھا اقلی قائدہ کیا نکلا کہ جو مخلوق جو چیز کسی فیل کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتی وہ اس فیل کی فائل نہیں ہو سکتی ہے نا تو اب یہ بوٹل یہ کام نہیں کر سکتی اگر میں بولوں کہ میرا موبائل بگڑ گیا تھا میرے گھر میں جو بلی پلی ہوئی ہے اس بلی نے اسے بنا دیا آپ مان لے گے نہیں مانے گے کچھ بندروں نے میل کر بہت چالاگ جانور ہوتا ہے ہوای جاز کو پائلٹ کی طرح چلا لیا مان لے گے نہیں مانے گے کیوں یہ بالکل سیمپل لوجک ہے موٹی سے موٹی اقل والا سمجھتا ہے کہ وہ کتنے بھی صلاحیت والے ہیں یہ کام ان کے ہنر ان کے علم اور صلاحیت کا نہیں ہے تو جو جس کی صلاحیت نہیں رکھتا اس فیل کو انجام دینے والا ہو نہیں سکتا اب ہم آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانی ہیں نشانی کا ایک پہلو بتا رہا ہوں تو بتائیے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام انبیاء اکرام فرشتے سب بات کی پیداوار ہیں آسمان زمین کے بعد کی کائنات کی سب سے مخلوق سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے جانتے ہیں ہمارے بچے ہاں جی یہ سب کا متفقہ جواب ہے خلم خلم پہلی مخلوق ہے جی ارش آپ نے کہا ارش پہلی مخلوق ہے کلم سے بھی پہلی کلم کے بعد سب سے پہلی مخلوق ارش ہے آہ ساری ارش کے بعد سب سے پہلی مخلوق کلم ہے وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اسی حدیث میں ہے کہ اللہ نے جب کلم کو پیدا کیا مخلوق کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار آسمان زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ قیامت تک کی ساری تقدیریں لکھو اللہ نے پھر کارڈر دیا اور پھر اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا کہ اس کا عرش رب کا عرش پانی پر تھا عرش کتنا بڑا ہے معلوم ہے بچوں سے کجروں بیٹے عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا جو عرش ہے وہ غیب ہے ہم دنیا میں بادشاہ کے تختوں پر عرش کہتے ہیں اللہ جس پر مستوی ہے بزات کتنا بڑا معلوم ہے بچوں سے پوچھ رہا ہوں معلوم ہے کتنا بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتو آسمان اگر پرسی میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال میں سات انگوٹی کرسی کتنی بڑی ہوئی کہ ساتو آسمان کرسی میں سات انگوٹی کی طرح ہیں گے جیسے ٹیبل پر یہ بوٹلیں سمجھ لو یہ کرسی ہے یہ سات آسمان میں سے ایک آسمان ہے یہ بڑا ہے چھوٹا کر دیجئے اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹی اور اللہ کی عظمت یہ ہے اللہ عرش سے بھی بڑا ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی والارض جمین قبضتہو یوم القیامہ والسماواتو مطویاتو بیمینی اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لکھتے ہوگے آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کی گردیس میں اس کی نشانی ہے ان نشانیوں پہ جب بندہ غور کرے گا تو رب العالمین کی عظمت اس کی قدرت اس کی حکمت اس کا علم ان سب چیزوں کا پتہ دے گا اور جو میں نے قائدہ بتایا کہ جو فائل کی فیل کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ فائل نہیں ہو سکتا جو تھا ہی نہیں وہ قائم کام کرنے والا نہیں ہو سکتا دنیا کے جتنی مخلوق ہو سارے انبیاء سارے اولیاء سارے فرشتے سارے انسان سارے سائنٹیسٹ مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے جب ان کے اندر ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آسمان زمین پیڑ پودے سمندر یہ بہاڑیاں اور یہ سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتُ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَّهَارِ اس میں نشانیاں ہیں کس کی نشانیاں ہیں رب کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے بنایا اور جس نے بنایا وہ اس کے بنانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چلانے کی قوت رکھتا ہے اس کو سنبھالتا ہے اور اس کے بنانے میں اس کی حکمتیں ہیں اس کا علم ہے اس کی قدرت ہے اور جو اتنا حکیم اتنا قدیر اور قادیر ہے کیا اس کا کام کوئی بے وکوف بیکار سا ہو سکتا ہے کوئی بیکار کام کرے گا وہ اگر ہم اور آپ اپنے بچے کو اپنے شاگردوں کو اپنے گھر میں کسی کو ایسا کام کرتے دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا پاگل ہو گیا ہو گیا یہ سب کیا کر رہے ہیں بلا وجہ کا مطلب کوئی آدمی اگر ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے یا وہ حکیم نہیں ہے بے وکوفی کا کام کر رہا ہے بے وکوف ہے اللہ رب العالمین کوئی بے وقوفی کا کام کر سکتا ہے سوال ہے آپ سے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں وہ الحکیم ہے احکم الحاکمین ہے اس کی حکمت اس کی رموبیت اور اس کی دوسری صفات تامہ اس کا ایوب سے پاک ہونا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے ہی نہیں کیا تم ایسا سمجھتے ہو گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پیکار یوں ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے یہ قرآن کی ایک دوسرے مقام پر سورہ ممنون میں کہا اور یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عالی عمران کی آیت رات اور آسمان و زمین کی پیدائش میں رات اور دن کی گردش میں اولو الالباب یعنی اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کون ہے اولو الالباب کون ہے اکل والے جن کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں رہے مسجد میں بیٹھے ہیں امام صاحب ہے مولوی صاحب ہے ذکرہ اذکار کر رہے ہیں اکل والے وہ ہیں جو سائنس ہال میں بیٹھ کر لیبالٹریز میں جھاڑو لگا رہے ہیں موبائل بنا رہے ہیں لیپ ٹاپ بنا رہے ہیں وہ جھاڑو لگا رہے ہیں جھاڑو لگانے والا راستہ ہمارے لیے صاف کرتا ہے کہ سائنٹسٹ ہمارے دنیا کے کاموں کے لیے آسان بنانے کے لیے مشینے بنا رہے ہیں پنکھا چیوی اے سی اور یہ اور وہ جو دین کا عمل کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے وہ انسانیت کی تعمیر کرتا ہے وہ جنت کا راستہ ہمار کرتا ہے اس کی صفائی عقیدے کی شرک سے صفائی بدت سے صفائی ان چیزوں سے صفائی والا کام ہے جو نبی انبیاء کرتے تھے یہ چھوٹا کام نہیں ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اسی لیے قرآن پڑھنے والے پڑھنے اور پڑھانے والے کو کہا خیرکم من تعالما القرآن وعالما تم میں صد سے بہتر وہ ہے جو سائنٹسٹ ہے جو پیسے والا ہے جو اقتدار والا ہے جو وزیراعظم ہے بادشاہ ہے جس کی ٹی وی چینل پہ بہت نام آتا ہے بہت لائک اور سبسکرائب کیا جاتا ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے کیونکہ یہ اللہ سے بندے کو اللہ سے بندے کو اس کے مقصد سے زندگی کے مقصد سے جوڑتا ہے جنت کے راستے پہلے جاتا ہے جہنم کے راستے سے بچاتا ہے تو قلو الالباہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں مطلب جو گھوڑ نہیں کرتے جو نتیجے پر نہیں پہنچتے وہ بے وقوف ہے وہ کتنے بڑے بھی سائنٹسٹ ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں وزیراعظم ہوں اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچانتا نہیں اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا نہیں پاگل ہے بے وقوف ہے اور جو اقلمد ہے یہ وہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ کھڑے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا بیٹھے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں وعلیٰ جنوب ہم اور اپنے پہلوں پر لیٹ کر جیسی طاقت ہو نماز کے لیے بھی کہا کھڑے رہے کے پڑھنا ہے نہیں پڑھ سکتے اور اقلمد وہ ہے جو آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیوں میں کوئی تخلیق میں غور کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اب جب غور و فکر کرتے ہیں تو دماغ کہتا ہے نتیجہ ملتا ہے کہ یہ سب بیکار پیدا نہیں ہوا اس کا مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ امتحان لے رہا ہے امتحان کے بعد کیا ہوگا اللہ تنتیجہ دے گا توبارہ زندہ کرے گا جنت اور جہانم میں سے کوئی ایک ٹھکانے پر ہر پیدا ہونے والے انسان کو جانا ہی جانا ہے مرد ہویا عورت جنت اور جہانم جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی شرعی احکامات جیسے مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے بھی تو اب جب وہ غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ پر پہنچتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں قرآن میں آگے کہا ربنا پروردگار ما خلقتہ دا باطلہ ان ساری چیزوں کو تُو نے باطل بیکار پیدا نہیں کیا ما خلقتہ دا باطلہ سبحانہ کا تُو پاک ہے تُو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار تُو ایسا کوئی کام کرے باطل کام کرے بیکار کام کرے ربنا ما خلقتہ دا باطلہ پروردگار تُو نے ان سب چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا فَقِنَا عذاب النَّار مقصد ہے اور اس مقصد میں کامیابی کا انجام نار اور جہنم ہے لہٰذا پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا کیا شاندار دعا ہے کتنی ایک جملے میں کتاب آگئی کہ اس کا مقصد ہے مقصد انتہان ہے انتہان میں فیل ہونا کامیاب ہونا جنت ہے اور ناکام ہونا جہنم اور جہنم بہت بورا ٹھیکانہ ہے تو شارٹ میں کہا کہ مجھے جہنم سے بچا اب جہنم سے بچا جب کہا تو جہنم سے بچنے کہ جتنے گر ہیں جتنے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ سب اس میں آگئی جب پروردگار نے بندے کی یہ پکار دعا سنی کہ جہنم سے بچا لے اور اللہ جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر دیا اس کے لیے تو اس کا مطلب جہنم سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں پروردگار وہ سب دے گا اور اس کے لیے اولین شرط کے ہائے ایمان یہاں جہنم کے تعلق سے میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں جانتے لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ جان کر بھی نہیں جانتے مسلمانوں کی اکثریت آج ہم میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تذکیر کر رہا ہوں اگر جنت جہنم کی بات کرے تو بہت سے کہیں گے کہ یہ بہت قرآنی باتیں ہو گئی کچھ نہیں کی کیا نہیں کرے کوئی موبائل کی کریں نیٹ کی کریں اور امریکہ اور یورپ کی کریں یہ نہیں ہے ستارے چاند مرریک مرریک شاگے کسی اور ستارے پہ چلنا ہے ہم کو اس کی کر لے ہوئے لوگ بولتے ہیں نا کہ لوگ مرریک پہ جا رہے ہیں اور ہمارے مولی صاحب شرک اور توحید کی بات کر رہے ہیں چلو شرک اور توحید کی بات بند کر دیں چلیں گے مرریک پہ اور مرریک پہ جا کے کیا کریں گے پیکنک کیا فائدہ آپ مرریک پہ چلے گئے آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا اخبار میں تاریخ میں آپ کا نام آ گیا تو فیرون بھی ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا قرآن میں اللہ کے کلام میں فیرون کا ذکر ہے ابو لہب کا ذکر ہے تو کامیاب ہے ہم نے دنیا کے مقاسد کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیا دنیا کے مقاسد کو اپنی ناکس اقل کی روشنی میں تائے کرنا شروع کر دیا دنیا کا مقصد یہ چیزیں ہیں عارضی قسم کی شہرت زینت شہوتوں کی تکمیل کے اسباب یہ نہیں ہیں اگر ایک بندہ ہے مومن غور کرے نا ہم لوگ اگر سنجیدگی سے غور کرے صرف قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ساتھ صرف جنت جہنم صحیح دھنگ سے پڑھ لے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ تو یقین مانیے ہمارے عملی اور دیری دنیا بدل جائے گی اور میں یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم لوگ ٹھیک سے مانتے ہی نہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام مانتے تھے قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ سنتے تھے ہچکیاں بان کر رونے لگتے تھے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول حتیانس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جہنم کا نقشہ کیشہ بیان کیا صحابہ اکرام کی ایسی ہچکیاں بنی کہ میں نے وہ ایسا منظر دیکھا ہی نہیں گھٹنوں میں اپنا سر دے کے رونا شروع کر دیا میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا سنن کی روایت میں ہے کہ تم روتے ہی رہوگے بہت کم ہنس ہوگے اپنے اپنے بیستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دوگے اور اپنے بیستروں سے میدان میں نکلوگے اللہ تعالیٰ سے گل گلاؤگے روتے ہی رہوگے اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان دو اس کا مطلب ہم وہ نہیں جان رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو ڈر کے مارے تو میں اللہ سے دعا کرتا اَن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُوْ صحیح مسلم کی قلمبی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ تم کو عذابِ قبر کی وہ چیخ پکار اور آواز اللہ سنا دے جو میں سنتا ہوں سن لوگوں لوگے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے ایسی دہشت تاری ہوگی تو بندہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ایک انسان ایک مومن بندہ اگر دنیا اور آخرت کی باتوں پر حقیقی معنوں میں ایمان لے آئے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سب سے اہم مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے ہم جہنم سے بچ جائیں دنیا ملے فلاں اور یہ اور یہ بن جائے وہ ہو جائے یہ سب سانوی اور ہیچ ہو جائے گی دنیا تباہ ہو جائے پروا نہیں یہ تو ویسے بھی چھوڑ کے جانا ہے صحابہ کو دیکھئے بے وقوف نہیں تھے کہانیاں لگتی ہیں جب ہم پڑتے ہیں سات لاکھ جرہم شام میں رات میں آ رہا ہے پورا لمبا واقعہ ہے میں واقعہ بیان نہیں کروں گا بہت جگہ بیان کیا اور صبح میں دوسرے دن جو باہ باٹنا شروع کیا تو چند گھنٹوں میں سب باٹ دیا رات میں نیند نہیں آ رہی ہے بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہا اتنی بڑی دولت ہے اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا کہا کیوں ٹینشن لے رہا ہے صبح میں اپنے جو کمزور قسم کے غریب اور بس مشکین قسم کے فقراء اور مہاجین نہ باٹ دے نا سات لاکھ رات میں آیا دوسرے دن بڑھ گیا ایک لاکھ دیرہ مہت امیر مہاوی نے ایسا کو بھیجا صبح بھیجا شام تک لانڈی نے کہا کہ ایک دیرہ ہم بچا لینا تھا نا آپ روزہ تھی میں گوشت لے آتی اس سے افتار کر لینا پہلے یاد دلانا تھا اپنے بارے میں یادی نہیں ہے اور ہم پہلے اپنا کتنی بھی رقم دے دی جائے ابھی کسی سے پوچھے کہ اگر آپ کو اتنا لاکھ مل جائے تو کیا کریں گے تو پہلے اپنا پرگرام بتائے گا اور ایسا پرگرام بتائے گا کہ کسی دوسرے کے لیے قریبی رشتہ دار ساگے بھائی کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ اپنے آپ کو بعد میں یاد کر رہے ہیں یہ فرق کیوں ہیں یہ فرق کیوں ہیں شدید بھوک ہے ہم سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک اور کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی حت دو بچیاں تھی حت عائشہ کے پاس کھڑی بھی کہا بھوک ہے تین خجوریں تھی تینوں دے دی دونوں بچیوں نے کھا لیا تیسری اپنے لیے کھانے لگی دو ٹکڑا کیا بچیوں نے ہاتھ پھیلا دیا دونوں دے دیا اب ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے حت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا کہ اس ایک خجور کے بدلے میں اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا یا جہنت میں داخل کر دیا وہ ایک خجور بھی حت عائشہ نے دیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ایک خجور کی کیا قیمت ہے جذبے کی اور موقع کی بات ہے کس موقع پر آپ خرچ کر رہے ہیں کس جذبے سے آپ خرچ کر رہے ہیں تو ایک خجور بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتی ہے رب العالمین کے پاس اور اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ کرونوں خرچ کریں شرک بھی کر رہے ہیں کرونوں خرچ کر رہے ہیں تحجد چھوٹ نہیں رہا ہے بیدت بھی کر رہے ہیں وعدت الوجود کو مان رہے ہیں گمراہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کیا فائدہ کوئی مطلب نہیں ہے یہ چیز ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے کیوں نہیں سمجھنے کو تیار ہے ہم دین کے معاملے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ آج سیریس ہے ہی نہیں مذہبی اور دینی معاملے میں یقینا ہم سیریس نہیں ہیں اس کو لائٹ لی لی لیتے ہیں جنت اور جہنم کو لائٹ لی لی لیتے ہیں سیریس کس میں ہے دنیا میں اپنے بچے کا دنیا کا مستقبل آخرت والا نہیں ابھی جس کا تذکرہ ہے رب بنا ما خلقتا حضا باطلا سبحانکا فقنا حضاب النار کہ پروردگار تُو نے بیکار نہیں بنایا آسمان زمین پہ پہل پودے اور اس کائنات کو ہم کو تُو پاک ہے کوئی غلط کام بیکار کام کرے لہٰذا تُو ہم کو جہنم سے بچا یہ جہنم سے بچا دعا بھی سکھائی اور اللہ نے اللہ رب کریم نے ہم کو اور آپ کو جگہ جگہ تلقین کی ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو نار سے جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا انسان اور پتر ہیں یہ والی چمڑی نہیں رہے گی ہمارا جسم تو یہی رہے گا اللہ محفوظ رکھے ہمیں جہنم جانے سے ستر گز اچھی گز نووت گز جا اتنا بڑا گونے گار اتنی موٹی چمڑی اور یہ چمڑی جل جل جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی ہم سہنے لگیں گے ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے کُلَّمَا نَزِزَتْ جُلُودُهُمْ بدلناہُمْ جُلُودًا غیرَحَ لَيَذُقُ الْعَضَابُ تھرنا جانا چاہیے دہل جانا چاہیے آدمی کو کہ جب بھی جہنمیوں کی چمڑیاں جھلت جائے گی ہم نہیں چمڑیاں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکے قرآن نے کہا لَا يَخَفَّ فَانْهُمْ لَا کبھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی قرآن نے کہا موت ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں بال بال سے موت آئے گی وَيَعَتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانُ وَمَاوْتُ بَيِّتُ وہاں کی غزائیں وہاں کا وہ تفصیل پڑھئے نیند حرام ہو جائے گی اگر ہمارا یقینی ایمان ہو ایسا ہی نہیں تھا کہ اب وگر صدیق کتاب الزہد میں امام احمد نے ان کا قول نکل کیا کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جانوار مجھے کھا لیتے میرے پتے کھا لیتے انسان نہیں بنتا حضرت عمر فاروق کی تعریف کی حضرت ابن عباس نے کتاب الزہد امام احمد بن عمبل نے نکل کیا تو کہا عمر فاروق نے یہ اللہ کے مکر سے ڈرنے کا اللہ کی پکڑ سے بچنے کا خوف تھا اور یہ اولین ہے غالب ہونا چاہیے ایک مومن بدے پر اور جب یہ غالب ہوگا یہ جب غالب ہوگا میں نے جو اب تک کی بات کہی ہے آگے کی بات کی اہمیت بتانے کے لیے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ آگے جو میں کہنے جا رہا جس میں جو موضوع ہے وہ آپ جانتے ہیں سنتے ہیں لیکن سن کے ٹال دیتے ہیں لیکن جو میں نے اب تک بیان کیا اور ابھی دل چاہ رہا تھا کہ جہنم کی کچھ باتیں اور بیان کروں کتنی وحشتناک کتنی بھیانک کتنا خطرناک دردناک عذاب ہے میرے بھائیو ہم تصور نہیں کر سکتے اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو انہیں میں غور کروں گا کہ انہیں بھی اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے دنیا کی نعمتوں میں کمی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں محرومی ہے کوئی پرواہ نہیں لیکن جہنم سے بچنے کے اسباب اگر آپ نے چھوڑ دیئے تو بہت فکر کی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا دہلا دیتا ہے اور عورتوں کو فکرمندی میں مبتلا کرنے کے لئے کافی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہم سے کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہم اس جہنم کا ادھل بنے کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہمارا بچ چا اس جہنم میں جائے ہماری بیٹی جائے جس کو ہم جیگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں اب اگر ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو اس جہنم کا ادھل بنے ہمارے بچے بنے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں اس سوال کے جواب میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہتے تو نہیں چاہنے کی کیا ہم نے تدبیر کی اپنے بچوں کو دین سکھایا اپنے بچوں کو دین کی اہمیت اور غیرت بتائی اپنے بچوں کو جنت کے راستے پر چلنے کا گر سکھایا انتظام کیا جس طرح میڈیکل کی بگری حاصل کرنے کے لالا کو ڈونیشن دے دیتے ہیں اچھے سے اچھے سکول پڑھانے کے لیے بہت بڑی بڑی فیس دینے کے لیے تیار ہے ہمارے بچے کو کوئی پڑوسی کا آدمی ہاتھ نہ لگا ہے اس کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہے کیا اتنی فکر کبھی ہم نے یہ سوچ کر کی کہ ہمارا بچہ جہنم میں نہ جائے اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی تو جہنم میں جا سکتا ہے اس کو بچانا چاہیے اگر آپ کے یہاں بھی خبریں ہوں گی ہمارے یہاں بھی ہیں کہ آج غیر مسلموں سے رشتہ ہماری بچیاں غیر مسلم سے کالیج میں ادھر ادھر رشتہ کر رہی ہیں مرتد بن رہی ہیں اور یہ کرائلے پہ نیم چڑھا اور اس نیم پہ اور کوئی کڑوی چیز چڑھا دے انتہا ناقابلے یقین بات لگتی ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ سے بھی بات کی گئی تو کئی جگہ سننے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم راضی ہیں مسلمان لڑکوں میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کمی ہیں بتمیز ہیں یہ بچوں کو بھی سوچنا جائے نوجوانوں کو کہ آپ کی بدکوماسی کی وجہ سے کوئی والدین آپ کو اپنی بچی دینا نہیں چاہتا اور ان کے لیے سوچنے کی بات ہے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ایسا سوچتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں مسلمان جتنا برار بچہ ہے توحید والا جملہ اچھی طرح سے سمجھئے گا غلط مطلب نہ نکال لئے گا کتنا برار ایک توحید والا ہے کوئی برائی ہے اخلاقی طور سے عملی طور سے کچھ بھی ہے مسلمان ہے اگر اس سے لاکھ یا کروڑ گناہ زیادہ برائیاں آ جائے گناہ کر بیٹھے لیکن توحید ہے تو اس کافر سے جو وزیر اعظم ہے اس کافر سے جو بادشاہ ہے اس کافر سے جو مہینے کے ایک کروڑ دس کروڑ کماتا ہے اس کافر سے جو اس گھر سے اس گھر میں ہوای جاتا ہے اس سے کروڑ درجہ بہتر ہے بہت کروڑ تو کہنا بھی نہیں چاہیئے اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ نے ایمان کی قیمت کو جا رہا ہی نہیں ہمارے اسلام جانتے تھے حتی سعید بن مسیب کا واقعہ بھی آیت میں نے بچیوں میں ذکر کیا آپ بھی سن چکے ہوں گے علماء نے بیان کیا ہوگا خلیفہ وقت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سیدت تابعین میں سے کہلاتے ہیں تابعین کے سردار بہت سارے صحابہ ساتھ رہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کے ماتحتی میں رہے ان کی رفاقت ملی صحابت ملی تو حتی سعید بن مسیب کو خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھکرا دیا ہم کتنے دیندار ہیں یہ اس واقعے اور اس واقعے میں اپنے آپ کو دوسروں کو مت مطولی ہے وہ پھنا اور ڈیما ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے دیندار ہیں سعید بن مسیب کتنے دیندار تھے اور ان کا اور ہمارا کیا اس ایک واقعے کو میعار بنا کے گور کیجئے کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں دین کو سیریس لیتے ہیں یا نہیں خلیفہ وقت کا رشتہ آیا رد کر دیا آج ہمارے آخر کسی خلیفہ کا خلیفہ وقت کے میعار کا کوئی آدمی اسٹینڈر کا اس سے آدھا اس کا پچیس پرسنڈ پندرہ پرسنڈ والا بھی دولت والا آپ کے میرے گھر میں بچی کے لیے رشتہ بھیجے تو ہم کیا سوچیں گے غور کیجئے اس کا انکار کر دیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کئی دن غیر حاضر رہا پھر حاضر ہوا کچھا کیا بات ہے تم کئی دن سے موجود نہیں تھے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی تجہیز و تکفین اور گھر کا انتظام میرا کوئی ہے نہیں اور کچھ معاملہ بھی نہیں تھا تو میں کچھ حیرانی کا شکار تھا اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا کہا میری بچی سے نکاح کرو گے کیا سعید بن مسیب اس مطالب سے کہہ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ میری بیوی ابھی ابھی انتقال افات پائیے تو کہا شیخ یہ تو سعادت کی بات ہے آپ کی بچی سے میں نکاح کرو بچی سے پوچھا وہ بھی راضی ہو گئی دونوں کا نکاح پڑھا دیا وہیں اسی مجلس میں یہ گھر چلے گئے اس کے بعد رات کو دستہ کوئی گھر پہ دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب کہا شیخ آپ تشریف لائیں مجھے بلالیا کہا میں نکاح کر دیا ہوں اپنی بیوی کو اب سنبھالو پہنچا دیا باپ نے کتنی سادگی سے ہو رہی ہے یہ بیغور کیجئے ہمارے سماج میں کہ حاج یہ ممکن ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپسانہ سنا رہا ہوں ممکن ہی نہیں ہے لگتا ہی نہیں ہے دیندار بھی نہیں کرتا یہ آج تو بیوی کو چھوڑ دیا اب اس میں جو اور تفصیل ہے اتنی قربت تھی کہ دوسرے دن انہوں نے ممکنے والی میں کے لیے لوگوں کو آواز دی بلائیا وہ سب تفصیل چھوڑ دیجئے جب سارے ضرورت سے فاریوں کے دوسرے دن یہ شخص شوہر گھر سے نکلنے لگے تو بیوی نے سعید بن مسعیب کی بیٹی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہا آپ کے اببہ کی کلاس میں مطلب درس میں جا رہا ہوں حدیث پڑھنے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد صاحب کی یہ درس میں جانا ہے تو میں بھی پڑھا سکتی ہوں اس لیے کہ ان کی ساری حدیثیں میں نے مجھے یاد ہے میں نے پڑھ لیا ہے یاد کر لیا ہے تو میں پڑھا سکتی ہوں بتا سکتی ہوں تو کہا یہ بہت اچھی بات ہے رک گئے اور اپنی بیوی کو محلمہ بنا کے شاگرد بن گئے شوہر اور ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین و جمیل بچی اتنی علم والی بچی اتنی سلیقے والی اخلاق اور فرما برداری والی بچی دیکھی جتنی سعید بن مسیب کی بچی تھی جس نے جو میری زوجیت میں آئی اتنی قابل بچی جس کو وقت کے خلیفہ نے انتخاب کیا اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس کو سعید بن مسیب نے ایک غریب مفلوق الحال شاگرد کو دیا کیوں وہ سیریس تھے دین کے معاملے میں ان کو پتا تھا خلیفہ وقت کے ہاں چکا چون تو ہے محل ہے شہوات کے پورا کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں دولت ہے نوکر شاکر ہوں گے اسباب ہوں گے چمک دمک ہوگی لذتیں ہوگی لیکن اس لذت سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور جنت جہانم کو آخرت کو بھول جاتا ہے اور آدمی بظاہر خشکی کی زندگی اگر گزار رہا ہے تو اس میں اللہ یاد آتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ ایسی غربت جو اللہ سے جوڑے اس امیری سے بہتر ہے جو اللہ سے کاتے گفلا غافل بنائے ایسی بیماری اچھی ہے جس میں بندہ توبہ کرے استقفار کرے گناہوں کو یاد کرے اللہ کے سامنے گل گل آئے یہ بیمار ہونا اچھا ہے اس صحت سے جس میں بندہ غرور اور تکبر میں مبتل ہو جائے اللہ کو بھول جائے اللہ اور رسول کی باتوں کو ٹھگرائے میرے بھائیو یہ بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ کس قدر میں کس پہلو کو پیش کروں اپنے حالات حاضرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے ہوں بوڑے مرد ہوں خواتین ہوں نوجوان ہوں بچیاں ہوں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی ایک شعبہ عقیدہ ہو عبادات ہو حلال حرام ہو اخلاقیات ہو باہمی تعلقات ہو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے معاملات ہوں کس پہلو سے بات کریں وقت کا استعمال وقت کا ضائع کرنا فحاشی بے حیائی زنا بدکاری یہ موبائل اور نئے نئے چلنج جو یورپ اور امریکہ نے ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے چلایا ہے ہمارے گھروں میں اور بیڈ روم میں اور جیب میں آ چکی ہے وہ گندی گندی چیزیں جو پہلے اخلاق اور شہوات کو بگالتی ہیں پھر اس کے بعد صبحات میں مقتلہ کرتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس پر اگر تفصیلی گفتگو کریں تو ہم پر ایسی ایسی جگہ سے شیعاتین و لینسوالجین کا حملہ ہو رہا ہے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں اب ہماری اس دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں وقت کتنا شئی دین سے دوری کے اسباب مجھے پندرہ بیس منٹ ہے میں اس میں ایک لمبا چوڑا مضمون سمیٹنا چاہتا ہوں ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے سماج اور سماج میں بطور خاص نوجوان اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں ان کے بگاڑ خرابیوں کے اسباب اور اس کا علاج تو اب اگر ایک ایک نکتہ یا ہر پہلو اگر لیا جائے تو بہت لمبی چوڑی بات ہوگی موٹی سے موٹی کئی جلدوالی کتاب تیار ہوگی اس پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ بولا بھی ہے میں کچھ بنیادی خسم کی تو چار باتیں پیش کرو گا اور ان بنیادی باتوں میں بہت سارے زیلی اسباب شامل ہیں گیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا ایک معاملہ کہوں کہ اسلامی تربیت کا فقدان یا اس کی قلت صحیح اسلامی تربیت کا نہ ہونا اب میں جب تربیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو قرآن و حدیث کے عقیدے کی عامال کی تعلیمات عبادات کے طور طریقے حلال حرام اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی تعلیم سب اس میں آگئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں مبوس ہوئے یہ ایک بات دماغ میں رکھی ایک طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں جس جگہ جس موقع پر آپ تشریف لائے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کتنی جہالت اور جاہلیت تھی ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں نا کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی عقیدے اور عمل کی جو ان میں موجود نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ اور عمل پیش کیا کہ تئیس سالہ دور نبوت میں جن لوگوں پر اس سماج میں آپ نے محنت کی تو صرف تئیس سالہ زندگی میں کیا تبدیلی آگئی زمین آسمان بن گئی کہ صرف مسلمان نہیں کہتے بہت سارے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دنیا انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سماج کی اصلاح کا نمونہ پیش کیا ہے پوری انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک نہیں ملتا کہ صرف تئیس سالہ مدت نبوت میں انسانیت کا دھارہ بدل دیا جہالت سے علم کی طرف شرق و کفر سے توہید اور ایمان کی طرف ظلم اور ذاتی سے عدل و انصاف کی طرف تقلید اور اندھی مخالفت کے بنیقے بجائے تحقیق کی طرف تحقیق کی شہرہ کی طرف آج دنیا جو گلوبل ویلیج بنا ہوا ہے کہ چاند مریک پر جانے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں نتانہ دیتے ہوئے وہ لکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات توہید کی ساتھ سوسری تعلیمات کا ہی یہ نتیجہ ہے اگر اللہ کے رسول علم کی تعلیمات نہ ہوتی تو دنیا اس طرح ترقی کرتی ہی نہیں اور آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے دنیا علم پر حکمرانی کی ہے سرداری کی ہے یورپ اور امریکہ کے لوگ یورپ کے لوگ مسلمانوں سے سیکھنے پڑھنے آتے تھے آٹھ سو سال تک جو بھی دنیا میں ایجاد ہوا وہ مسلمان سائنٹسٹوں نے ایجاد کیا اس میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو گمراہ تھے فلاسفہ تھے لیکن آج جیسے یورپ اور امریکہ کو لوگ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی میں اس طرح آٹھ سو سال تک مسلمان تھے کیوں تھے اس لیے کہ انہوں نے دین کا صحیح اور سچا سبق پڑھا تھا سیریز تھے اپنی زندگی کے معاملات اور مقصد میں چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح اسلامی تربیت یہ ایک ٹاپک میں بیسیوں چیز آ سکتی ہے کہ تربیت کے صحیح تربیت کے نہ ہونے میں کیا کیا پہلو ہیں کچھ داخلی ہیں کچھ خارجی ہیں ہمارے ہاں آپ کے ہمارے گھر میں ماں اور بہن ماں اور باپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت نہیں دیتی اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ خود صحیح تعلیم تربیت سے محروم ہے خود ہی عقیدہ نہیں جانتی توحید کو نہیں پتا تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گی ہمارے گھر کی ایک بچی ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے ایک قبر پرستے سے شادی کر رہی ہے تو جب اس نے قبر پرستے سے ایک مشرق سے شادی کرنا قبول کیا ہے اس کا مطلب اس کی نظر میں توحید کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اس کو جہنم کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں کہ وہ خود بھی چلی جائے جہنم میں پرواہ نہیں اس کے پیدا ہونے والے بچے بھی باپ نے مذہب کو قبول کر کے جہنم کا ہی دار بنے کوئی پرواہ نہیں میں نے جو لمبی تمہید بیان کی شروع میں کہ سب سے زیادہ خطرناک اور فکروندی کی چیز ایک انسان کے لیے مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہونی چاہیے تو جہنم سے مچنا اور جو غیر مسلم سے کوئی مشرق سے شادی بیا کر رہا ہے یہ بالکل کھلا اعلان ہے اس کا کہ اس کو جہنم کی کوئی پرواہ نہیں ہے جہنم میں جائے جائے دنیا میں اس کو چاہیے لذت دنیا میں اس کو چاہیے نام ترقی پیسہ جو آخر میں ختم ہو جانا ہے سلطنتیں مرجوارے اور نوابیاں اجڑ گئیں اس کا کیا بھروسہ تو سب سے پہلے اسلامی تربیت میں یہ ہے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے کیا سیکھیں اور سیکھائیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال ہے میں اکثر پوچھتا ہوں یہ کہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی دانشور کوئی مسلح کوئی ریفارمر کوئی بڑی سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا تربیت کا طریقہ نسخہ نمونہ پیش کر سکتا ہے کیا سوال ہے نہیں یہ فوراں ہم نے جواب دیا اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر یہی جواب ہونا بھی چاہیے بغیر کسی تاخیر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لئے اللہ نے مبوض کیا اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا کی نوازش کی رسول اللہ علیہ وسلم پر اب آپ نے جو تربیت کی کیسے کی قرآن میں اور آپ کی صیرت میں پڑھئے یتلو علیہم آیاتی آیتوں کی تلاوت کرتے ان کا تذکیہ کرتے صفائی صفائی کس سے شرک سے صفائی کس سے کفر سے صفائی گناہ کبیرہ سے صفائی بیدتی کاموں سے جو بعد میں بیدت کر سکتا ہے اقتباع سنت والی اور تمام وہ عمل کی ہو دل کی ہو کپڑے کی ہو جگہ کی ہو ہر چیز کی صفائی اخلاق کی صفائی تربیت کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نساب تعلیم ہے کہ آپ کو اور ہم کو جنت سے کے حصول اور خاص طور سے جہنم سے بچنے والا عمل اگر کرنا ہے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے کہ ہمارے بچے جہنم سے بچ جائیں تو ان کی صحیح تربیت کرنی ہوگی اور صحیح تربیت کا سب سے عالی اور بہتری نمونہ کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب کوئی دانیشور پوری کائنات کے لیے نمونہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُنْ حَسْمَا تو ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صحابہ کرام کا عمل پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے تربیت جو حاصل کی اس میں سب سے اہم سب سے اول عقیدہ تھا کیا تھا عقیدہ عقیدے میں توحید میرے بھائیو ایک مثال وہ کم ہے لیکن پھر بھی یہ اہم ہے نجاشی بادشاہ کے سامنے جب اسلام گیا تو انہوں نے ایمان قبول کیا حتے جعفر وغیرہ کے واقعات اور دوسرے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھے ہوں گے وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کلیر ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز روزے کے احکامات پر عمل نہیں کر سکے کھل کے بادشاہ تھے اور ان کے ماننے والے ارد ارد سارے لوگ عیسائی مذہب کے تھے اس وقت کے حالات نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کھل کے توہید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کریں اور آپ جانتے ہیں کہ نجاشی اسامہ بادشاہی تھی تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی میری بات سمجھ میں آئی نا کہ وہ ایمان والے ہو گئے تھے لیکن بادشاہ ہوتے ہوئے بادشاہ ہوتے ہوئے اسلامی احکامات کو حکومت میں قائم کیا گیا اسلامی حکومت کی بات آج کچھ لوگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں توہید کی ضرورت نہیں ہے حکومت بنانا ہے نجاشی نے توہید کو اختیار کیا توہید کو اختیار کیا اسلامی حکومت قائم نہیں جبکہ بادشاہ تھا اب جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھی جانتے ہیں نا عقیدہ صحیح تھا عمل نہیں کر پائے نماز جنازہ پڑھی عبداللہ بن عبی بن سلول مدینہ میں رہتا تھا راس المنافقین جس کو کہتے ہیں ان کے بیٹے سچے مسلمان صحابی تھے لیکن یہ راس المنافقین تھا اس کی جب موت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُکی نماز جنازہ بیٹے کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھانے گئے اپنی کمیز دے دی حضر عمر روک رہے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سکتر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کرو گے بخششنے ہوگی میں سکتر سے زیادہ کر لوں گا اس کا طلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے نہیں اپنے صحابی کی دلجوئی بھی کر رہے تھے یہ آپ کی نرمی بھی تھی قرآن کے آیت نازل ہوئی جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے لگے تو آیت آئی اللہ قبر ہی والا لفظ ان میں سے کسی کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہو قیام مت کرنا نماز نہیں پڑھنا اللہ تکم کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھنا عبداللہ بن عبیب صلو المدینہ میں رہتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اندر سے تھا نہیں اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتا تھا جماعت میں حاضر رہتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی بہت سی چیزوں کو اختیار کر کے ظاہر کرتا تھا تو عمل ظاہر کیا اللہ تعالی نے کہا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ توحید نہیں ہے دل میں توحید نہیں ہے نجاسی بادسہ نے نماز روزہ نہیں کیا اللہ تعالی نے کہا ان کی نماز جنازہ پڑھو اللہ کی رسول نے پڑھی کاملہ سبق توحید کی اہمیت ہے توحید نہیں ہے تو آپ فضائل پہ کتنا بھی عمل کر لو آپ خانکہ میں بیٹھے رہو نئی نئی روز میڈ ان انڈیا دعائیں ہم کو بتائی آتی ہے آج کل مسجیدوں میں لکھی ہوئی ہے تجبیہ تراویہ ہے روزہ افطار کرنے کی دعائی ہے جو اللہ کے رسول اللہ نے بتائی ان کے لوگوں نے بنائی وہ پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ عبادت کو اختیار کرتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ابھی آج کل میں اس کو بار بار بوڑ رہا ہوں اس لیے بوڑ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ بعض اہل حدیثوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے اس کو چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے اور ہمارا نوجوان ہمارے بڑے بڑے لوگ سر دھون رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی جہالت کتنی بڑی گمراہی ہے یہ ایک بات وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے وجود ایک ہے اللہ ہر چیز میں ہے یہ ہندووں کا عقیدہ ہے شنکر اچاریہ کا تھا بعض یونانیوں کا تھا ہندووں میں بھی سب نہیں مانتے جو وحدت الوجودی عقیدے کے ہیں شنکر اچاریہ جو ان کا اصلی شنکر اچاریہ نام والا آدمی گزرا ہے بعد میں تو یہ ایک منصف بن گیا ابھی ان کا عقیدہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے آپ کے اندر ہے میرے اندر ہے اس بوتل میں ہے اس موبائل میں ہے آسمان میں ہے زمین میں ہے ہندو جس مورتی کی پوجہ کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے فیرون میں بھی اللہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے بلہ وجہ یہ صوفی کہتے ہیں فیرون سے جگڑا کیا رہے اس کے اندر اللہ تھا اس لئے سب سے بڑا تھا تو کہا ہے میں رب بھی آلہ ہوں ایک آدمی مورتی کی پوجہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی پوجہ کرتا ہے اس لئے کہ اس مورتی میں بھی اللہ ہے صوفیہ کہتے ہیں کتے اور بلی میں بھی اللہ ہے ابن عربی اس عقیدے کا ماننے والا ہے وہ کتے کو کہتا تھا یا سیدی اے میرے آقا اس لئے کہ کہتا تھا اس میں اللہ ہے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے جو ابن عربی کا عقیدہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار بہت اچھے آدمی مبلک دائی ہیں اور اچھے عقیدے والے ہیں ہمارے نوجوان ان کو سبسند کرتے ہیں پارورڈ کرتے ہیں کیا نکلا نتیجہ ہے تمام علماء علماء اہل سنت والیماعت تمام اہل الحدیث اہمہ کرام سے لے کر جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں خود ہنفیوں کے پہلے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے گھناؤنا کفر سب سے گھناؤنا شرک میرا یہ جملہ لکھئے نہیں سمجھ رہا ہے تو پوچھئے گا سمجھئے گا چھوٹی بات نہیں ہے جہنم سے بچنے کی بات بتا رہا ہوں اس کے بغیر بچ نہیں سکتے شرک کے بچنے بغیر اور اہل علم نے کہا ابن ابی علیز حنفی نے شہرل اگی تحاویہ میں لکھا کہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ روح زمین کا سب سے خطرناک شرک اور کفر ہے اس سے زیادہ گھناؤنا کفر کوئی ہے ہی نہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ جن عیسائیوں نے نصارہ نے یہ مانا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا اللہ نے قرآن میں ان کو کافر کہا لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث و ثلاثہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ الہ ہیں دوسری جگہ پر وہ کافر ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور وعدت الوجود کا عقیدہ ماننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے میں نے بھی کئی جگہ ذکر کیا تھا ناندر میں دیوبندھ کے مفتی صاحب آئے تھے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ہمارے آن کے مفتی سے سوال کیے کہ کیا مورتی میں بھی ہے تو پہلے انہوں نے کچھ برا ملکہ پھر اس بچے کو بڑا کہا کہ ہمارے مفتی صاحب کیسا ہی کہتے ہیں کہ جن مورتیوں کی پوجہ پارٹ ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِهُونَ میرے بھائیوں دوستوں میری ماں اور بہنوں غور سے سنیے ہمارے درمیان ایک آدمی بہت اچھی بات کرتا ہے بہت اچھا درس دیتا ہے بہت پسند ہوتا ہے تو وہ صحیح باتیں کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے وہ ائمہ مذلین ہیں گمراہ کرنے والے امام ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں غیر الدجالِ اَخْوَفُ عَلَيَّا الَا أُمَّتِي مِنَتْ دَجَّالِ الْأَئِمَّةَ الْمُذِلِّنِ یعنی دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ پھر سے غور سے سنیے دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے لیڈر گمراہ کرنے والے پیشوہ جو پیشوہ جس کو ہم بناتے ہیں یا کوئی بھی بناتا ہے اب دوسرے مسئلہ کے لوگوں میں لے جس کو وہ پیشوہ بناتا ہے جس کو امام بناتا ہے جس کو پیر بناتا ہے کیا اس کے بارے میں اس کے دل میں رہتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے ارے جب اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس کی کچھ اچھائیاں دیکھ رہا ہے تب ہی تو اس کے پیچھے چل رہا ہے نا اور ایسے ہی چلنے والوں سے مسئلک بنے نا اللہ کے رسول کچھ بولتے ہیں کہہ رہے مولانا تو سب کو گمراہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تی تیرہتر فرقےوں کے بہتر جہنم میں جائیں گے آپ ہمیشہ کے لیے کچھ جائیں کچھ عارضی طور سے جائیں لیکن وہ جہنم کے راستے پہ ہیں بہتر اور ایک جنت کے راستے پہ ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو کیا آپ کو شک لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے غلط مانیں گے آپ آپ صحیح مانیں گے اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ نہیں غلط نہیں مانیں گے رسول کا فرمان غلط مان سکتا ہے کوئی موسلمان تو رسول نے بات صحیح کہی مانا آپ نے اب اللہ کے رسول کی بات جب یہ صحیح ہے کہ بہتر جہنم کے راستے پر ہے تو کیا آپ اور ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ میں میرا بیٹا میرا بھائی میری بیوی بچے ان بہتر میں سے رہیں جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں چاہیں گے کیا نہیں چاہیں گے تو پھر ہم کو سیکھنا جاننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا اللہ کے رسول نے بار بار حدیثوں میں بتایا کہ آپ ہاتھ تمہارے ہی درمیان سے تمہاری بات کرنے والے تمہارے کپڑے تمہارے جیسے کپڑے پہننے والے تمہارے جیسے دکھائی دینے والے پائدہ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے ان سے بچنا ان سے تم بہتشیار رہنا اب مولی صاحب نام لے کے کہہ دیا نام لے کے بول دیا ان کا کہہ دیا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وحدت الموجود کی تعاید کر رہے ہیں مرزا علی انجینئر گمراہیوں کی باتیں کر رہا ہے مرزا علی انجینئر میں نہیں رت کروں گا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جہنم کے راستے پھر لے جا رہا ہوں یہ ذمہ داری ہے صاحب حق کی صاحب علم کی صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہوا کیا قرآن میں نہیں ہے ابو بگر صدیق عمر فاروق سب سے افضل ہے کیا یہ اس پر امت کا اجمع نہیں ہے دلیلیں نہیں ہیں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں میری نظر میں سب سے زیادہ تمام اولیاء اور صالح ان میں سب سے خوشہ درجہ حضرت علی کا ہے یہ تو وہی کہا جو رابزی کہتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارا نوجوان اس غلط عقیدے کے باوجود اسے مانتا ہے کہتا ہے اکاد غلطی سے کیا ہوتا ہے اسے گلبرگا میں ایک شخص نے پوچھا کہ اگر اکاد غلطی میں نے کہا وہ غلطی کی نوئیت کیا ہے خود میں بھائیں بزرگ صاحب نے پوچھا تھا میں نے کہا نوئیت دیکھی جائے گی اگر شرک کی حیثیت کی غلطی ہے شرک اکبر کفر اکبر ہے نوٹ کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برمان آپ نے بھی کوئی نبوت کا درجہ آج پا سکتا ہے کیا نبوت کے درجے کے باوجود اللہ کے رسول اللہ کے سارے کارنا میں ضائع ہو جائیں گے اگر شرک اکبر کیا تو فلاں ڈاکٹر اور فلاں مفتکر ہم ان کے بارے میں فتوہ نہیں دیتے وہ کس حال میں مرے وہ اللہ ان کو معاف کرے اللہ جانتا ہے ہم متعین کی تکفیر وغیر نہیں لیکن وحدت الوجود کا عقیدہ سب سے بڑا کفر ہے یہ لکھ لیجئے اور ہمارے یہاں آج جتنے بھی صوفی سلسلے پا جاتے ہیں سب کے یہاں حلول اتحاد وحدت الوجود کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے اب ہمارے بیچ میں کیسی گمراہیاں چل رہی ہیں میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں میری باتیں سننے کے باوجود بہت سے مسلمان الٹا کومنٹ کرتے ہیں ہرے یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں اب یہ کومنٹ آیا کہ یہ مدخلی ہیں اور فلانے ہیں کیا مدخلی کا مطلب وہ مجھے سمجھا دے جو مجھے مدخلی کہہ رہے ہیں اور یہ اہلِ بیدت کی ایک علامہ ہے کہ ہمیشہ اہلِ ایک کو کچھ نہ کچھ یوزام دیتے ہیں نام دیتے ہیں حشویہ، مشبہہ، مجسمہ یا اہلِ سنت کو الگ الگ دور میں کہا کچھ غیر مقلط کہتے ہیں کچھ وہاں بھی کہتے ہیں اب یہ نئے نام شروع ہیں دکتور ربی اور فلاں اور فلاں ان کو ہم نے ساد و ناظر پڑا ہے بہت کم پڑا ہے اور جب ہم اہمہِ گرام کی تقلید نہیں کرتے تو ان کی کیا کریں گے اگر ہمارا اور آپ کا کوئی معاملہ موافق ہو گیا تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو گئے یہ آپ کا رد ہے دلیلوں سے بات کیجئے میں نے خدبت یہ ڈاپٹر زاخر نائک کے دیدار الائی سے متعلق غلطی کی انہوں نے بیان کیا تو اس پر کچھ لوگوں نے کمنٹس آئے تو آپ کا ماننا کیا ہے آپ جہنم سے بچنے کے لیے آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کو بڑا مانتا ہوں پیچھے چل جائے گا وقت نہیں رہا میرے جو پوائنٹس ہیں اس میں میں اسلامی تربیت کے زمین میں ایک اہم چیز بیان کرنا چاہتا ہوں پانچ منٹ سے کار لے لو بہت ہی اہم کہ تربیت کے اس فقدان کی وجہ سے ہمارے لیے وہ ایک کیا اسطلعہ کہتے ہیں وہ کچھ چیز کی حفاظت کرنے کے لیے جو بچاؤ کا حالہ حصار بنایا جاتا ہے ہاں ہمارے لیے اسلام اور ایمان کے بچاؤ کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے نا وہ ہے دینی غیرت دینی غیرت یہ دینی غیرت ہماری کچھ مر چکی ہے کچھ ماری گئی ہے ماری گئی ہے اس کے لیے اتنی کوششیں کی گئی ہے اتنی کوششیں کی گئی ہے کہ آپ کو اور میں بیان کروں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولانا ذرا مبالغے سے کام لے رہے ہیں اب کتابیں آج پڑھیں گے نا یہودیوں نے نصرانیوں نے اور ان کی تینک ٹینکس نے ان کو وہ تربیت یافتہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کا شکار کرنے نکلتے ہیں جن کی مشنریز کام کرتی ہیں جو کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ خرچ کر رہے ہیں حکومتوں کا چھپا ہوا بجٹ اس پر لگا ہوا ہے کوئی ایتھلک چرچ ہو یا کوئی اور چرچ ہو موساد ہو دوسری ایجنسیز ہو دوسرے ملکوں کی ایجنسیز کو جو استعمال کر رہے ہیں ان کے ٹارگٹ میں ایک جملے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی دینی غیرت کو مار دیا جائے دینی غیرت کو مار دیا جائے اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ایمان کے بچاؤ کا کوچ ہے غیرت آپ کی غیرت ختم ہو گئی تو آپ کی بہن اور بیٹی کا غیر مسلم سے نکاہ ہو رہا ہے آپ کی پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے آپ کی غیرت ختم ہو گئی آپ کا بچہ جو ہے شرک کا کوئی کام کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی غیرت مر گئی آپ کو کوئی شخص بلا رہا ہے کہ گنپتی کے اس میں آ جاؤ آپ وہاں جا کے شرکیاں کام میں شریک ہو گئے ہاں اجمیر بلایا گیا بابا کے عروس میں وہاں جا کے شریک ہو گئے شرک کی آپ تائید کر رہے ہو عبیدت پر خاموش ہو غلط کی تائید کر رہے ہو مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو یہ سب بے غیرتی کی وجہ سے ہے دین کی غیرت اگر ہوگی تو دیکھئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے تورایت کا ٹکڑا پڑا اللہ کی رسول اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کتنی مارتبہ آپ نے سنا ہے کیا تھا وہ دینی غیرت وہ رسول جو تائف والوں کو بددعا نہیں دے رہا ہے جنہوں نے آپ کو خون خون کر دیا وہ عمر فاروق پر ناراض کیوں ہو گئے کہ ایک صاحبِ قرآن صاحبِ شریعت کے سامنے وہ تورایت کا ٹکڑا پڑ رہے ہیں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے سابقہ شریعت جو منسوق ہو گئی اس کی تعلیم پڑ رہے ہو اور کہا کہ موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباہ کرنی پڑے گی موسیٰ بھی آ جائیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قربے قیامت میں تو شریعتِ محمدی پہ چلیں گے ان کا درجہ نبوت کا ضرور ہے لیکن ان کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو چکا ایکسپائر ہو چکا ہے شریعت کا وہ درجہ میں نبوت کے ہیں لیکن وہ جب شریعتِ محمدی کے پیریڈ میں آئیں گے تو ان کو شریعتِ محمدی پر عمل کرنا پڑے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہن بھی مسئلہ پر چلیں گے انہا لیلہ بتائیے وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے تقلید کرنا جاہل کا کام ہے تو حضرت عیسیٰ جاہل ہے کتنی سے کی تقلید کرے گے یہ غلو دیکھئے کہاں تک لوگ بے عزت ہی کرتے ہیں اور پھر الزام دیتے ہیں علوالعز کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں میری اتبا کریں گے اور آپ فلا اور فلا کی بات کو مان رہے ہیں شریعت کے مصدر پر کوئی حرف آتا ہے بیدت ہوتی ہے شرک ہوتا ہے صحابہ اکرام شرک کو دیکھتے تھے جادوگر کو دیکھا ایک صحابی نے گردن اڑا دی اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا اتنا بڑا جادوگر ہے تو امی ولد نابینا صحابی انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی روکا نہیں مانی خنجر لے کے سینے پہ بیٹھ کے گھوم کیا حالانکہ دو بیٹھ گیاں تیسے یہ دینی کا عیرت تھی کچھ کلام ہے لیکن لمبا واقعہ امی حبیبہ کئی سال کے بعد جب ابو صفیان کے گھر پہنچے باپ تو آیت میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن میں پیش کر سکتا ہوں گھر میں داخلوں لگے سالوں بعد ایک عورت اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے بیٹی کیسا جذبہ ہوگا خیر خیریت پوچھنے سے پہلے لپک کر اللہ کی رسول کا بیستر لپیٹا آئی بیستر کو میرے لائق نہیں سمجھ رہی ہو یا مجھے بیستر کے لائق نہیں سمجھ رہی ہو تو کہا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیستر ہے آپ نبی ہیں اور آپ مشرک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں پیغمبر ہیں اور آپ میرے اببہ ہیں لیکن مشرک ہیں شرک نجاست ہے میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے رسول اللہ کے بستر پر آپ بیٹھیں غیرت ہماری خواتین حضرت طلحہ ابو طلحہ حضرت انس کے والد پہلے کافر تھے حضرت انس کی والدہ مومنہ تھی مدینہ میں ان کو پیغام دیا شادی کرنے کا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا سنن نصی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ اے ابو طلحہ آپ خود ٹھیک تھاک آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں آپ جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا آپ جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرایا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کافر آدمی ہو مشرک ہو شرک کرتے ہو اور میں ایمان والی ہو ہماری ماں بہنیں سنیں ام سلیم کا کیا جواب تھا ہم بچے تھے نا تو یہ ایسی کوئی خبر سنتے نہیں تھے اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ حیرت انگیز تاکہ کوئی گہر مسلم ماحول میں پلی بڑھے مسلمان عورت ہو سکتی ہے جو کسی گہر سے شادی کرے کوئی مسلمان یہ لڑکی کری نہیں سکتی تھی ایسا تصور تھا حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں مومن ہوں ایمان والی اور تم کافر ہو تم ایسے آدمی ہو جس کے رشتے کو ٹالہ نہیں جا سکتا مطلب آج کے حساب سے غور کیجئے کہ وہ خاندانی تھے اچھے ٹھیک تھاک تھے خوش آج تھے اور وہی کہہ رہی ہے ام سلیم لیکن حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم کافر ہو تم سے میرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے اور سوچو ابو تلہا کہ جس مت کی تم پرستش کرتے ہو عبادت کرتے ہو وہ تم بڑھائی کو بولتے ہو وہ خود تراشتہ خراشتہ ہے اس کے اندر کیا طاقت ہے وہ سنتا ہے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تمہارے کام آ سکتا ہے پھر تم اس کی پوجہ کیسے کر سکتے ہو اگر تم اسلام قبول کر لو ابو تلہا تو میں تم سے مہر نہیں لوں گی تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا میں تم سے نکاح کر لوں گی ابو تلہا وہاں سے نکلے سوچنے لگے کہا ام سلیم کی بات میں تو دم ہے ہماری ماں ایسی تھی اپنی دینی غیرت کو نہیں بیشتی تھی دوسروں کو دعوت دیتی تھی ہدایت کی ابو تلہا کی سمجھ میں آگئی بات واپس لوٹے ام سلیم سے کہا کہ تمہاری بات سمجھ میں آگئی مجھے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے نکاح پڑھایا اور یہی مسلمان ہونا حضرت ام سلیم نے کہا مہر تھا پاؤس جو ایک تابعی ہیں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں میں حضرت ام سلیم سے اچھا مہر کسی عورت کا نہیں دیکھا کتنا بہترین مہر ہے کہ شوہر مسلمان ہو رہا ہے یہ مہر ہے تو یہ غیرت تھی اسلامی کہ غیر اسلامی چیز ہم کو قابلے قبول نہیں ہے ایسی کوئی چیز ہمیں قبول نہیں ہے جو ہمارے دین اور عقیدے پر حرف ڈالنے والی ہو یہ ہے دینی غیرت اور اس دینی غیرت کو مجروح کرنے کے لیے موبائل میں پرگرام آتے ہیں ٹی وی چینل میں فلموں میں ہمارے بچوں کو نساب تعلیم میں زہر دیا جا رہا ہے کہ دیرے 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 شرک کی کفر کی بتوں کی مضمت خباحت ان کے ذہن و دماغ میں کم ہو ایسے بہت سارے ذرائع سے ہمارے اسپورٹس کے پیلئرز کے ذریعے سے یکجہتی کی باتوں کے ذریعے سے سیاست کے ذریعے سے اقتصادیات کے ذریعے سے یہ پیسیج دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مسلمان سوچتا ہے کیا اس سے کیا ہوتا ہے ارے ٹھیک ہے وہ اس کو مان لیا اس کو مان لیا وہاں جھگ گئے فلاں شرکیہ پرگرام میں چلے گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے ایک راج سب ہمیں نے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے میں نے بول دیا کیا فرق پڑتا ہے دینی غیرت مر گئی ہے یہ فرق پڑتا ہے اب شرکیہ کلام بول کے اللہ کی بہت اللہ اکبر ایک طرف بولتے ہو دوسری طرح دوسرے کی جائے بولتے ہو تو مطلب اس کو اللہ کے برابر کر رہے ہو تو دینی غیرت کو مارنے کے لیے بہت سارے راستوں سے راستیں اختیار کیے گئے اور مسلمانوں کو جہالت میں مقتلہ کیا گیا اس میں یہ اسلامی تربیت اور دینی غیرت کے مارنے کی بنیاد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کیا گیا توہید کی تعلیم سے دور کیا گیا توہید اور عقیدے کی تعلیم آج ہمارے یہاں بہت قلت سے پائی جاتی ہے ہمارے آئیل حدیث بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ اور ہم آج کے معاشرے میں یہ لکھ لیجئے کہ آپ بہت زیادہ عقیدہ جانتے بانتے نہیں ہیں اپنی مسجد میں مولوی صاحب کا اعتمام کیجئے ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھے نہ پڑھے اپنے بچوں کو اس میں بٹھائیے کہ ان کو عقیدہ توہید پڑھاؤ اس کے بغیر نہ دنیا میں سکون ملے گا چین ملے گا نہ آخرت میں نجات ملے گی ساری دنیا اور آخرت کی خوبیاں توہید کی بنیاد پر کیا وہ نہیں ہے اللہ تشک بللہ جو بھی پڑھا گیا تھا میں وہاں پہنچ نہیں پایا وقت زیادہ بہت ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے یا نوجوانوں کے بگاڑ کی وجہ ایک تربیت کا فقدان ہے اب اس تربیت کے فقدان میں عقیدے کا نہ سیکھنا اللہ کی معرفت کا نہ ہونا اس کی اہمیت کو نہ جاننا جس کی اہمیت کو کوئی بندہ اگر جان لے تو جان لٹا دے گا لیکن عقیدہ نہیں چھولے گا شیر کرنی کرے گا اور آج ہم چھوڑی تھوڑی قیمت پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں یہ اسلامی غیرت کو موت دے دی گئی اور تربیت کا فقدان ہے اور ہر راستے سے خارجی طور پر ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور اس کی ایک وجہ ایک پہلو کہ قرآن حدیث سے جہالت قرآن کو چھوڑ دینا قرآن کو صرف پڑھنا نہیں تلاوت نہیں اس کو سمجھنا اس کے احکامات کو جاننا درس قرآن درس حدیث کی اور اس قسم کے جو دینی مجلسے ہوتی ہیں ہم اور آپ اس کو غٹیہ حکیر غیر ضروری سمجھتے ہیں یہ ہم کو دین سکھانے والی مجلسے ہیں قرآن سے جڑنے والی مجلسے ہیں اور بگاڑ کے ایک اسباب میں سے نوجوانوں کے نئی نسل کے اسباب میں سے بگاڑ کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ علم دین سے قرآن و حدیث سے علم دین کے جاننے والے یعنی قرآن و حدیث کے علماء سے اور علم دین کے سکھنے سکھانے کے مرکز یعنی مسجد سے ان تینوں چگو سے تین الگ الگ سبب ہیں تینوں پر ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے علماء ربانیین سے آپ دور ہو گئے مطلب آپ علم سے دیر دور ہو گئے اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اساغیر سے علم لیا جائے گا جو عالم نہیں ہیں آپ اس سے علم لے رہے ہو اس سے عقیدہ سیکھ رہے ہو وہ ڈاکٹر پھلا اور یہ وحدت الوجود بتا رہے ہیں اور آپ مان رہے ہو اور علماء بتا رہے ہیں تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہوگا ایک تشریح یہ کی کہ جو علم والا ہے ہی نہیں عالم ہے ہی نہیں آپ اس سے علمت سیکھ رہے ہو دگاڑ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے آخر یہ ایک بات حالانکہ بہت سے نکتے ہیں جہالت بزرگوں کی بڑوں کی شخصیت پرستی تقلید کرنا اندھی تقلید کرنا غیرت کا مر جانا وقت کا زائع کرنا وغیرہ وغیرہ اس میں میں ایک چیز یہ بیان کروں گا خاص طور سے اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ غیر مسلموں کی طرف سے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پروگرام بنایا جاتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کارٹون بنتے نا بچے کارٹون دیکھتے ہیں اس میں بھی ان کا ٹارگیٹ ہے کارٹار کارٹون میں کہ ان کارٹونوں کے ذریعے سے اپنی تہذیب و ثقافت بتائی جائے مسلمان بچوں کو دنیا دار بنایا جائے خواتین کو بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اعتراض جو اسلام اور مسلمانوں پہ جو اعتراض پوری دنیا میں کیا جاتا ہے منظم طریقے سے ان کے گرگے ہیں تربیہ تیابتہ لوگ ہیں تو سب سے زیادہ اعتراض مسلمانوں کے گھرے لو مسائل خاندانی نظام اسلام کا خاندانی نظام اور عورتوں سے متعلق جو باتیں اور کچھ پابندیاں ہیں اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ان پر پردے کا بوجھ ہے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے طلاق عجیب مزاق ہے وغیرہ وغیرہ اس میں سے کچھ چیزیں تو جھوٹ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو غلط نقش میں پیش کیا جا سکتا ہے اگر موقع ہوتا تو میں یہ بیان کرتا اور آپ علماء سے سنیے گا خود پڑھئے گا غور کیجئے گا اور ماں بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالی کی شریعت حکیم ہے اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے ہر حق دار کو اپنی شریعت میں حق دیا ہے اور اسلام نے عورتوں کو جو عزت جو مقام جو درجہ جو حقوق دیئے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں کہ پہلے عورتوں کو بیچا خریدا جاتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کو سامان کی طرح استعمال کیا جاتا تھا ہاں ترقے کی طرح باٹا جاتا تھا اور کیا کیا ہوتا تھا ستی ہوتی تھی عورتیں ہندوستان میں اور سمجھتے ہیں کہ آج حقوق انسلام میں بہت تام ہے جو تھوڑی سی خیر آئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے آئی ہے لیکن آج وہ دنیا جو اسلام کے نظام خواتین پر حقوق خواتین اسلامی عورت پر اعتراض کرتے ہیں ان کے یہاں دیکھیا عورتوں کو بیچا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے فلموں میں وہ ایک جو ہے سامان کی طور پر استعمال ہوتی ہے ہاں ننگا کر کے ان کو ریم پر چلایا جاتا ہے بولی لگائی جاتی ہے جب تک اس کے حسن میں جمال میں کشش ہے اس کو قیمت لگائی جاتی ہے سال دو سال کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ دوسرے کو لاؤ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ جو کہتے ہیں اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس قسم کی باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یورپ اور امریکہ کی وہ عورتیں جو حقوق انسانی کے لیے میند سرگرم رہ چکی ہیں انہوں نے کتابیں لکھی اسلام قبول کیا اور کہا کہ ہم نے پہلے یہ سب کچھ کیا آزادی کے نام پر عورتوں کی لیکن ہمیں اور زیادہ ظلم ملے استحصال ملا ہم نے عورتوں کو اور دلدل میں ڈال دیا حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو عزت کی چادر صرف اسلام اڑھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں اور ہماری عورتوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں سے نکل کے جائر مسلم سے شادی کیجئے تو وہاں گلیمر ملے گا چمک دمک ملے گی اور آپ کا سیلیبریشن ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ہماری عورتیں جو ہے اس جہاسے میں آ رہی ہیں اگر آنکھ کھولیں گی تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی حکیم شریعت نے آپ کو جو عزت جو حقوق دیئے ہیں دنیا کی کسی دین اور شریعت نہیں پردہ آپ کی عزت کا محافظ ہے آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے آپ کی عزت اور غیرت کو بچاتا ہے اور بے غیرت عورتوں کی وہ لوگ بھی عزت نہیں کرتے ہیں جو لوگ بے غیرتی کی دعوت دیتے ہیں لہذا اسلام اور شریعت کی ان تعلیمات کی آپ اور ہم ہم کو چاہیے کہ ہم خدر و قیمت کو جانے اور بگاڑ کے وہ اسباب جو ہمارے اندر سے ہیں باہر کے لوگوں نے ہمارے درمیان بھی یہ آخری دو دبلہ لانچ کیا ہے لوگوں کو کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں درس دیتے ہیں لیکن تصوف پیش کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو صحابہ پر اتراس کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں یہ لانچ کیے گئے ہیں ان کی مدد باہر سے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھایا جائے کیونکہ مسلمان نوجوان اگر اسلام کا صحیح سبق پڑھ لے توحید کو پڑھ کر دنیا پر چڑھ دھو لے تو دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے تاریخ میں بار بار دورائے گئے کہ جب مسلمان صحیح ہو جاتے ہیں تو ان کو فاتح اور غالب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت ہوگ نہیں پاتی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اندر پھر سے وہ اوصاف اور خوبیاں پیدا ہو جائے جو ہمارے اسلاف نے دین اسلام خالص دین اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر کے پائی تھی اور پھر ان کو پوری دنیا میں دنیا میں عزت اور عظمت حاصل ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین کی قربت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کبھی مسئبت آتی پریشانی آتی تو وہ اللہ تبارک اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہتے مددار قرار پاتے اللہ رب العالمین ہمیں سچا خالص مسلمان بنائے دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین